اسلام علیکم بیماری ہم ان کے علاج کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور آج جو ہم مرض جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے آنکھوں کی سوزش یا آنکھوں میں خارش جو ہوتی ہے کل ہم نے ایک ویڈیو اپلوٹ کری تھی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پیٹ میں یا اندرونی سوزش کے حوالے سے جس سے ہی کہ لوگوں نے بہت پسند کیا کافی لوگوں نے ہمیں میسیجز کر کے اور کمنٹس کر کے ہم سے پوچھا کہ سوزش کے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے تو آنکھوں میں جو ہمارے پرابلم ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ ٹپس دیں جس کے وجہ سے آج ہم یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں دراصل موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سارے یہ جو پرابلمز ہیں ہو رہی ہیں اور آنکھوں میں جو ہے چپکن ہوتی ہے خارش ہوتی ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں سو جاتی ہیں ان سے پانی آتا ہے صبح کے ٹائم تو جب آپ اٹھتے ہیں تو زیادہ آنکھوں میں جلن ہو رہی ہوتی ہے تو ان سب کے مسائل کا حل آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دیکھیں یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں آپ کی یہ سب کے سب جو ہے آپ کے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں الرجی بھی ہوتی ہے دسٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے موسم کی تو ہے تبدیلی لیکن اس کی وجہ سے ہوا میں جتنا دسٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے آنکھوں میں خارش ہوگا رکھی لیکن اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو پیٹ ہے وہ اس کا ٹھیک نہ ہونا یا میدے کا ٹھیک طریقے سے کام نہ کرنا یہ ایشیوز بھی اس میں بڑے اہم ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو الرجی ہے تو اس کے لئے آپ نے تدبیر اختیار کرنی ہے اور اگر آپ کو کبز ہے یا کانسٹیپیشن ہے جو بھی ہے آپ نے اس کے لئے حل اس کا درنا ہے کبز نہ ہونے دیں آنکھوں کو صاف رکھیں اور ریمیڈی کے حوالے سے یہ ہے کہ آنکھوں کے اندر آپ نے گلاب کا ارک جو ہے وہ ڈالنا ہے آنکھوں میں تین ٹائم کوئی سا بھی گلاب کا ارک لئے ہیں ڈراؤپ والا اور اس کو آنکھوں میں تین تین چاجہ جو ڈراؤپس ہیں آپ نے وہ ڈالنے ہیں اس کے علاوہ روئی کو گیلا کر لیں پانی کے ساتھ اور وہ روئی جو ہے آپ نے آنکھوں کے دس سے پندرہ منٹ رکھنی ہے یہ تو ہو گئے وہ ریمیڈیز جو آپ بہت آسانی کے ساتھ تو کبھی بھی کر سکتی ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل جو اس کا حل ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے جس سے کہ آپ کے آنکھوں میں جو بھی سوزش ہوگی جو خارش ہوگی یا جو بھی جلن ہوگی وہ ختم ہو جائے گی تو ہر جناب یہ ہے کہ آپ نے ایک امروت لینا ہے امروت کو دیکھ لیں کہ بہت زیادہ پکا ہوا نہیں ہونا چاہیے وہ یعنی یلو ہوتا ہے نرم سا جو امروت ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا مطلب امروت نہ زیادہ کچھا ہو نہ زیادہ پکا ہو ایک درمیانہ امروت لے لیں آپ اس کو آپ نے گرم پانی کے اندر جو ہے ڈبونا ہے مطلب ایک کھولتا ہوا پانی لے لیں اس کے اندر آپ نے سات دفعوں سے ڈبونا ہے یعنی ایک دفع آپ نے ڈبو دیا اس میں پھر آپ اس کو نکال لیں پھر آپ ڈبویں پھر نکال لیں یہ عمل آپ نے سات دفع کرنا ہے سات دفع کرنے کے بعد آپ نے اس امروت کو نکال لینا ہے پانی سے اور اس کو کاٹ کے نمک اور مرچ کالا نمک اور مرچ جو ہے یہ آپ نے اس پر چھڑک کے اور اس کو کھا لینا ہے یہ عمل آپ نے دن میں تقریباً دو دفع کرنا ہے جب آپ دو دفعہ یہ عمل کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جتنی بھی پیٹ میں یا جسم کے اندر کہیں پہ بھی اندرونی سوزش ہوگی آنکھوں میں جو بھی سوزش ہوگی یہ سب دور ہو جائے گی یہ بیسیکلی آپ کی جو جسم کے اندر پورے جسم میں کہیں پہ بھی سوزش ہے یہ اس کے لیے ٹھیک ہے کوئی بھی سوزش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو کبز وغیرگی جو آپ کو شکایت ہے کانسٹیپیشن کی جن لوگوں شکایت ہے وہ کانسٹیپیشن کی شکایت نہیں دور ہو جائے گی اور میدہ آپ کا بہترین طریقے سے کام کرے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ریمیڈی پسند آئے گی اور ہماری یہ جو جو ہم نے آپ کو احتیاطی تدبیر بتائی ہیں ان احتیاطی تدبیر پر عمل کر کے آپ کو انشاءاللہ اللہ کی فضل سے آرام ہو جائے گا تو پچھلی ویڈیو کی طرف اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا کمنٹس کا آپ کی انتظار رہے گا آپ کی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا ٹب تک کے لیے اللہ حافظ